منڈی بہوت دین اور اس کی سراؤنڈنگز میں بسنے والے رہائشی اور سپیشل اوور سیز رہائشیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں ہوں عامنی علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایمپائر زون کے سوشل میڈیا پرائٹ فارم سے ویرز بی ایس ایم ڈیویلپرز کا نام آج راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ پورے پاکستان اور اوور سیز پاکستانیوں میں بھی متعارف ہو چکا ہے اور اس کی وجہ ہے ان کے پے در پے آنے والے پروجیکٹس بی ایس ایم ڈیویلپرز کے جو آنر ہیں ملک بلال صاحب اور وہ نوازیں ہیں ملک ریاض صاحب کے جو کہ پاکستان کی ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے ٹائکون مانے جاتے ہیں ملک ریاض صاحب کے بعد ملک بلال جو ہیں اپنے اس ویجن کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اسی طرح کے ٹاؤنز اور سوسائٹیز انٹریڈیوز کروانے کا سوچا ہے ان کے پریویس پروجیکٹس کے بارے میں اگر میں بات کروں گولپ سٹی گوادر اور اس کے بعد نیو میٹر سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر اور پھر اب ریسنٹلی نیو میٹر سٹی گجر خان کے بعد اب ان کا نیکسٹ جو قدم ہے وہ ہے منڈی بہاوت دین کے لوگوں کے لیے منڈی بہاوت دین اور اس کے سراؤننگز میں لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اب ایک ایسا ہی ٹاؤن وہاں پہ بھی انٹریڈیوز کروایا جا رہا ہے نیو میٹر سٹی کی ارلی برڈ بیلٹنگ کا جو ایونٹ ہوا اس میں یہ ریسنٹ ہی آناؤنس کیا گیا کہ نیو میٹر سٹی منڈی بہاوت دین جو ہے وہ بہت جلد ہی لانچ ہونے والا ہے سپتمبر میں اس کی جو ایکسپیکٹڈ لانچنگ ہے اور یہ منڈی بہاوت دین کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے بہت بڑی اپرچونٹی ہے منڈی بہاوت دین کے جو رہائشی ہیں یا اس کے سراؤننگ کے جو رہائشی ہیں یا ایون کے جو لوگ وہاں سے اوور سیز رہائش پذیر ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت سنہری موقع ہے اور وہ نیو میٹر سٹی گجر خان کے بعد ریڈی رہیں نیو میٹر سٹی منڈی بہاوت دین کے لیے منڈی بہاوت دین اور اس کی سراؤننگ میں اس طرح کا شاندار پروجیکٹ اس سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا وہاں کے رہائشی لوگ جو کہ اس کی سراؤننگ میں بستے ہیں یا پھر وہ لوگ جو وہاں سے اوور سیز مقامی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی سنہری موقع ہے کہ وہ آج اس میں انویسٹ کریں یہ پروجیکٹ آج سے ایک سال پہلے انٹرڈیوز ہونے والا تھا اس کی لانچنگ ہونے والی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ اس کو ڈیلے کیا گیا اور اس سے پہلے نیو میٹر سٹی گجر خان کو انٹرڈیوز کروا دیا گیا اگر کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو چیز مائنڈ میں آتی ہے وہ اس کی لینڈ ہوتی ہے نیو میٹر سٹی منڈی بہاوت دین جو ہے یہ انہوں نے لینڈ اس کا آلریڈی پرچیز کر چکے ہیں اور جب سپتمبر میں اس کی لانچنگ ہوگی تو لانچنگ کے فوراں بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہو جائے گا تو جس طرح سے ان کے پریویس پروجیکٹ بہت جلدی سیل ہو گئے اور پھر ابھی ریسنٹ والے میں تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ آتے ساتھ ہی پروفٹ چلنے لگیا تو یہ منڈی بہاوت دین کا بھی ہم اسی طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا جو پروجیکٹ ہے یہ مارکٹ میں آئے گا یہ بھی اسی طرح سے فوراں فوراں سیل ہو جائے گا بی ایس ایم ڈیولپرز نے اس سے پہلے اپنے جو پریویس پروجیکٹ ڈیلیور کیے جس میں گولپ سٹی گوادر ہے اس کے بعد نیو میٹر سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر اور پھر اب نیو میٹر سٹی گجر خان اور اب یہ نیو میٹر سٹی منڈی بہاوت دین جس طرح ان کے پریویس پروجیکٹ کے پلوٹ سائزز اور پرائزز آلموسٹ سیم ہی گئے ہیں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بھی آنے والا پروجیکٹ جو ہے اس میں بھی یہی سائزز پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے ہی ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو کمرشل بھی اس میں اویلیبل ہوں گے لیکن ابھی اگر ہم ان کے ریزیڈنشل کی بات کریں تو وہی ان کا جو بیس بائیس لاکھ سے اس کی سٹارٹنگ پرائز ہوگی تو ہم منڈی بہاوت دین کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ اس میں ویٹ کریں تھوڑا سا اور اس آنے والے پروجیکٹ میں ضرور انویسٹ کریں یہ ایک بہت سنیری موقع ہے ان کے لیے اور یہ پروجیکٹ آنے والے وقت میں ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو ویورز اگر آپ اس سنیرے پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سکرین پر ہماری ڈیٹیلز نظر آتی ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ووٹس اپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ضرور اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی جانیے اور اس سے پریویس جو ان کی پروجیکٹ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ہم سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ راول پینڈی اسلامباد کی سراؤنڈنگ سے ہیں تو آپ ہمارے آفیس میں ویزٹ کر سکتے ہیں گلبر گرین میں ہمارا آفیس ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ موسیقی